ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا میں دھرمیندر سندھو سواکت کرتا ہوں دیش کے کونے کونے میں موجود رہسے مائی مندر آج بھی لوگوں کی جگیاسہ کا وشہ بنے ہوئے ہیں دیش کے ساتھ ہی ویدیشی شردھالوں کی آستھا بھی ان مندروں سے جڑی ہوئی ہے ایک ایسا ہی مندر اترا کھنڈ میں استحت ہے جہاں فیس بک کے سنستھاپک مارک جکر برگ بھی نت مستک ہو چکے ہیں اور اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کمارک یکر برگ استھان پر ایپل کے سنستھاپک سٹیو جوبز کے کہنے پر آئے تھے کینچی دھام اترا کھنڈ کے پرسید پریٹنس تھل نینی تال کے پاس تھے تھے کینچی دھام نیم کرولی بابا یا نیم کرولی دھام کے نام سے وکھیات یا مندر وہ آشرم لوگوں کی آستھا کا کندر ہے استھان پر مکھے روپ سے ہنومان جی کا مندر بنا ہوا ہے آشرموہ مندر کا یہ نام اس مندر کے پجاری سورگیہ نیم کرولی بابا کے نام پر پڑا یہ مندر نینی تال کے بھوالی الموڑا ہائیوے پرستیت ہے استھان پر دو گھماو دار موڑ ہیں جو کینچی کے جیسے دیکھتے ہیں اس لئے استھان کو کینچی دھام کے نام سے جانا جاتا ہے سادہ جیون ویتیت کرتے تھے نیم کرولی بابا نیم کرولی بابا کا جنم اتر پردیش کے فیروز آباد کے گاؤں اکور پرہ میں ہوا تھا ان کا نام لکشمی نارائن شرما تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ نیم کرولی نمک گاؤں میں تپسیا کرنے کے کارن وہ نیم کرولی جا نیم کرولی بابا کے نام سے پرسد ہوئے 1962 میں بابا نے موجودہ ستھان پر پہنچ کر اسے پاون کر دیا نیم کرولی بابا کی اپلبد تصویروں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بابا سادہ جیون جیتے تھے زیادہ تر تصویروں نے بابا نے کمبل ہی اڑا ہوا ہے چاہے بابا الوقک شکتیوں کے سوامی تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی سادو مہاتماؤں والے وستر نہیں پہنے تھے نیم کرولی بابا کا دھیانت 1973 میں ہوا تھا اس مندر میں نیم کرولی بابا کی گتی کمبل شڑی و نجی وستویں سنبھال کر رکھی گئی ہیں بھکت بابا کو ہنومان جی کا اوتار مانتے ہیں نیم کرولی بابا سے جڑی ہیں کئی کہانیاں کہا جاتا ہے کہ ہنومان جی کے بھکت نیم کرولی بابا کے پاس الوقک و دیوے شکتیاں تھیں نیم کرولی بابا کو لوگ پہلے پنڈیت نارائن کے نام سے جانتے تھے یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ بابا دیوے شکتیوں سے گائب اور پرکٹ ہو جاتے تھے اور بابا کو ہر گھٹنا کے گھٹت ہونے کا پہلے ہی پتا ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک بار اس ثان پر بھندارہ چل رہا تھا تو گھی ختم ہو گیا تو بابا کے کہنے پر شدھالو پاس ہی بہتی ندی سے پانی بھر کر لے آئے تو اہ پانی گھی میں بدل گیا ایپل کے سنستھاپک سٹیو جوبز بھی آ چکے ہیں اس ثان پر ایپل کے سنستھاپک سٹیو جوبز اس ثان پر بابا کو ملنے کی اچھا سے آئے تھے لیکن ان کی یہ اچھا پوری نہیں ہو سکی تھی کیونکہ سٹیو جوبز کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی بابا کا ندھن ہو گیا تھا کہتے ہیں کہ سٹیو جوبز سنیاس لینا چاہتے تھے اسی اودیشے سے وہ یہاں پہنچے تھے اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک اس ثان پر روکے اور دھیان لگایا اس ثان سے پریریت ہو کر ہی انہوں نے سنیاس لینے کی جگہ ہے امریکہ لوٹ کر اپنی نئی ایپل نامک کمپنی کی ستھاپنا کی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سٹیو جوبز بابا کے ایسے شردھالو بنے کی موت کے سمیں بھی ان کے تکیے کے نیچے بابا کی تصویر پڑی ہوئی تھی فیس بک کے سنستاپک مارک جوکر برگ بھی ہو چکے ہیں نتمس تک سٹیو جوبز کے بعد فیس بک کے سنستاپک مارک جوکر برگ بھی اس ثان پر نتمس تک ہو چکے ہیں کہتے ہیں کہ دوہزار چار میں جب مارک جوکر برگ کی کمپنی فیس بک پر سنکٹ آیا کیوہ کمپنی کو بیچنے کے بارے میں سوچنے لگے تب سٹیو جوبز نے مارک جوکر برگ کو کینچی دھام جانے کی سلا دی تھی اس ثان پر آنے کے بعد بھے اس مصیبت سے نکلے تھے اس کے علاوہ ہالی وڈ عبینیتری جولیا رابرٹس بھی نیم کرولی بابا کی شردھالو رہی ہے کیسے پہنچیں کینچی دھام ڈلی سے کاتھ گودام تک ریل گاڑی سے پہنچا جا سکتا ہے کاتھ گودام ریلوے سٹیشن سے ٹیکسی کے دوارہ مندر تک جا سکتے ہیں کاتھ گودام سے کینچی دھام کی دوری 37 کلومیٹر کے قریب ہے روڈویز کی بس سے بھی ہالدوانی پہنچنے کے بعد آپ ٹیکسی لے سکتے ہیں ہالدوانی سے نیم کرولی بابا مندر 73 کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے تو دوستو یہ تھی نیم کرولی بابا یعنی کینچی دھام مندر سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ